آج کو سونیا گاندھی جی کی چرچہ کریں گے سونیا جی نے کل کے اپنے پرشار میں ہماری سرکار پر نریندر موڈی جی پر بہت حملہ کیا ہے تو مجھے لگا تھوڑا جواب دینا ضروری ہے تو اسی چرچہ کے لیے آپ کو بلایا ہے میں سونیا گاندھی کی پیڑا سمجھتا ہوں اور ان کی وہ پیڑا ان کے چھنا پرچار میں دکھائی پڑ رہی ہے ان کی سرکار صرف بولنے والی اور بھرشتاچار کرنے والی سرکار تھی نریندر موڈی جی کی سرکار کام کرنے والی سرکار ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں اور ان پر عمل ہوتا ہے سونیا جی دنیا بھی سمان اجت اور آجت کے ساتھ سنتی ہے india today has a towering leader a powerful prime minister whose voice is heard not only in the country but the world over with respect and admiration because of his track record of governance and the enormous popular support سونیا جی آپ کی سرکار نے پورے دیش میں نراشہ کا بھاو بھر دیا تھا جہاں ہندوستانی شرمسار تھا نریندر موڈی جی نے بھارت کا مان بڑھایا ہے اور دیش میں ایک نئی آشہ کا سنچار ہوا ہے نریندر موڈی جی چھلاتے نہیں ہیں سونیا جی وہ کام کرتے ہیں اور دیش ان کی بات کو سنتا ہے india today has become a country of renewed hope is being trusted and feted world over سونیا جی آپ کے سمیہ میں بھارت کی ریٹنگ ڈاؤن تھی نریندر موڈی جی پردھان منتری بنے ہیں تو بھارت کی ریٹنگ اپ ہو گئی ہے مادر تین مہینے میں اور مجھے سونیا گاندھی جی سے ایک سوال پوچھنا ہے اگر سب کچھ ٹھیک تھا سونیا جی تو آپ کی پارٹی اتنی بری طرح ہار کیوں گئی سب آپ کے کارکرم ہم لے کے چل رہے ہیں تو یہ ہمیں بتائیے نہ کی اتنی آپ کی پارٹی چوالیس پہ سمٹ گئی اور جہاں ہریانا میں آپ بول رہی تھی وہاں بھی آپ کی پارٹی بری طرح ہاری ہے لوگ سبہ کا چناہوں میں the people of the country want to know this answer from سونیا گاندھی if all your programs were so good then why your party fared so miserably in elections دیش کی جنتہ نے ان کے کام پر وشواس نہیں کیا اور دیش یہ دیکھ رہا ہے کہ سونیا گاندھی جی آپ کی سرکار میں بولتے بہت تھے لوگ کام نہیں ہوتا تھا بھرشتا چار بہت ہوتا تھا آج کی سرکار میں کام ہو رہا ہے بھرشتا چار کا کہیں پتہ نہیں ہے میں سونیا گاندھی کی چنتہ سمجھتا ہوں ان کی یہ پریشانی ہے کہ فیصلے اب seven race course road سے کیوں ہو رہے ہیں کوئی national advisory council کیوں نہیں ہے کوئی دس جنپت کیوں نہیں ہے کیونکہ دیش نے موڈی جی کو چنا ہے پردھان منطری کے روپ میں اعتحاسک وجہ ہوئی ہے تیس سال کے بعد کل پردھان منطری جی نے کہہ دیا کہ ساٹھ سال کام نہیں کرنے والے ساٹھ دن کا حساب پوچھ رہے ہیں اس کی چرچہ میں نہیں کروں گا لیکن سونیا جی نے پوچھا ہم نے کیا کیا میں کالے دھن سے شروع کرتا ہوں سونیا جی آپ کی سرکار نے سپریم کورٹ کے آدیش کے special investigation team کو دو سال نہیں بننے دیا تھا سپریم کورٹ کے بار بار آدیش کے باوجود ہم نے پہلی cabinet میں بنایا یہ تھا ہمارا ارادہ آج پوری دنیا ہمیں سہیوگ کرنے کو تیار ہے بلیک منی پر آپ کو معلوم ہے Switzerland بھی اب دوسری بھاشا بول رہا ہے کیونکہ آپ کے سرکار کے ارادے ٹھیک نہیں تھے بجٹ میں کتنا گریبوں کے لیے کسانوں کے لیے کیا ہے دیش کے لیے معلوم ہے انکم ٹیکس کم کیا جاندی جی مجھے ایک چی بتا دیجئے آپ جندھن یوجنا 28 ستمبر ایک دن میں سوہ کروڑ ایکاؤنٹ کھلتے ہیں گریبوں کے لیے اور جو ایک ہفتے میں چار کروڑ کے لگ بگ ہو جاتے ہیں کبھی آپ کے سرکار میں گریبوں کے لیے ایسا کم ہوا ہے کیا کیا پیٹرول کی قیمت تین بار کم ہوئی ہے کیا تین منہ میں آج انفلیشن کا ریٹ کم ہو رہا ہے نئی سبجی آئیں گے سبجیوں کا قدام بھی کم ہو جائے گا یہ جو پورے دیش کو جوڑنے کے لیے ڈیجیٹل انڈیا کا کارکرم چل رہا ہے ناشنل آپٹیکل فائیور نیٹورک جو تین سال میں دیش کے سارے پنچائتوں کو جوڑنا ہے براد بینڈ سے یہ ویچار کبھی آپ کے سرکار میں آیا تھا کیا اور سب سے بڑی بات میک ان انڈیا پروگرام جو چل رہا ہے دیش میں آگے بڑھانے کے لیے اور پوری دنیا بھارت کیوں دیکھ رہی ہے سنیا جی جواب دیجئے آپ کے سمیہ میں ہندوستانی بھی ہندوستان میں پونجی لگانے سے بھاگ رہے تھے آج ہندوستانی تو چھوڑیے ویدیشی پونجی لگانے کو آ رہے ہیں یہ ہے تین مینے کا انتر سنیا جی یہ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے میں صرف تھوڑے سنکت دے رہا ہوں میں تروان تو مجھے صرف ایک ہی بات کہنی ہے جو میں پارٹی کا پروکتہ اور مکھ پروکتہ تھا تو آپ سے یہ بات کہا کرتا تھا کہ سونیا جی کا بھاشن لکھنے والے ہومورک نہیں کرتے ہیں اور مجھے پیڑا کہنا پڑتا ہے کہ ستہ سے باہر ہونے کے بعد بھی سونیا جی کا بھاشن لکھنے والے ہومورک نہیں کرتے ہیں اسی لیے سونیا جی کبھی کبھی ایسی بات وہ جاتی ہیں جس کو آئینے میں دیکھیں گی تو لگے گا گلتی ہو گئی that's all friends ہاں ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ موڈی جی کے پرشار کے بعد سے کل جو ان کی سبھائے ہوئی ہیں بہت اتصا کا محول بن رہا ہے میں سویم پرسوں سے پرشار میں جانے والا ہوں باقی لوگ لگ گئے ہیں سارے کارکرتہ لگ گئے ہیں اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ ہریانہ اور مہاراش دونوں میں وہاں کی پردیش جنتا ایک ستھائی سرکار کے لیے ستھائی ویکلپک سرکار کے لیے مد دے گی جو سرکار بی جے پی کی ہوگی کل پردھار منتر جی نے ہریانہ میں کیا گروت کی رفتار ہے کتنی کمی ہوئی ہے اس کا ذکر وستار سے کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور مہاراش کی سرکار جو ان سی پی کانگریس کی سرکار تھی وہ بھرشتہ چار کی پریائی تھی پندرہ سال سے یہ دونوں پردیش ویکلپ چاہتے ہیں ایک جگہ دس سال سے کساشن ہے ایک طرف ایک طرف مہاراشتھ میں پندرہ سال سے بھرستاشن تھا اور لوگ بی جے پی کی اور بہت آشہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اب اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے آج کا وشاہ سنیا جی تھا میں آپ سے سن رہا ہوں پاکستان کی میں ہتاشا سمجھ رہا ہوں جس طرح سے بھارت دنیا کے سامنے ایک آشہ بھائی نگاہوں سے مودی جی کے اگوائی میں بڑھ رہا ہے اس پاکستان بہت پریشان ہے اور جو پاکستان کی اندرونی اس تھیتی ہے اس سے اور پریشان ہے تو ایسی ہتاشا بھری کاروائیوں کے ہم نندہ کرتے ہیں اور جو بھی اچھت کاروائی اس کے لیے کرنے کے آفشکتہ ہے وہ سینہ کے وکل پہ چھوڑ دیا گیا ہے پرویز موسیٰرف کو پاکستان نے بھی گمھٹا تلینا بند کر دیا ہے اور آپ بھی لیں گے تو بڑی کرپا ہوگی موسیٰرف 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 لیکن میں پٹنا سے آتا ہوں وہیں پیدا ہوا ہوں پڑھا لکھا ہوں یہ جو گاندھی میدان ہے وہاں پر راون ود کا کارکرم 1955 سے لگاتار چلتا ہے ہر سال لاکھوں کی بھیڑاتی ہے اس بار یہ ناکامی کیوں ہوئی ہے میں کل دیکھنے گیا تھا 33 لوگ مر گئے 20 مہلائیں ہیں بچے ہیں ایک بچے کو دیکھ کے میں بہت بھاوک ہو گیا اور ڈیڑھ سال کا بچہ تھا اس کے پورے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے وہ آئی سیو میں تھا تو یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں نکلنے کے راستے تھے وہاں لائٹ نہیں تھی وہ جو راستے کے نیچے جو چھڑ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے کی جمین میں بہت کھوکلی تھی کہ پیر فس کے آنے گر سکتا ہے تو یہ دشمی ایسے پاون دن راون ود دیکھنے والے لوگ اس طرح سے گر جائیں تو اس سے پڑا دربھاگ کیا ہو سکتا ہے اب یہ ادا سنتہ ہے ٹھیک ہے مکمتی جی نے انکوائری کے بات کہی ہے لیکن مجھے دو تین سوال تو آج کرنے ضرور ہے میں چاہتا ہوں آپ کے سانے رکھ دوں کیا آپ نے سوال پوچھا ہے ستائیس اکٹوبر دو ہزار تیرہ کو موڈی جی کی ریلی پر پٹنا کے گاندھی میدان میں آتنکوادیوں نے بم سے حملہ کیا تھا آپ میں سے بہت لوگ پٹنا میں تھے اسی لوگ گھائل ہوئے تھے کچھ مارے بھی تھے نتیش کمار نے وہاں بھی انکوائری کی بات کی تھی اس انکوائری کا نتیجہ کیا ہوا ہمیں جاننا چاہتا ہوں کتنے آفتاد کے خلاف کاروائی ہوئے ہم جاننا چاہتے ہیں دو سال پہلے چھٹ میں لگ بگ درجل مرتیدک لوگ گر کر ایک پولیا سے مر گئے تھے جو ارک دینے جا رہے تھے اس پر بھی انکوائری کی بات ہوئی تھی کتنے کے خلاف کاروائی ہوئی تھی ہم جاننا چاہتے ہیں تو آج یہ کوئی نئی گھٹنا تو نہیں تھی کہ پہلی بار کوئی راون مد کا کارکرم ہو رہا تھا یہ تو جلسہ ہر ورش ہوتا ہے اس لئے کہیں نے کہیں بھینکر چھوک ہے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر لگ بگ چار بڑے گیٹ ہیں باقی چھوٹے گیٹ ہیں تو وی آئی پی مویمنٹ ایک سم سمجھتے ہیں سنزیوری سکول کے سامنے میں باقی گیٹ کیوں نہیں کھولے گئے وہاں پولیس کیوں نہیں تھی یہ جب لوگ شکایت کر رہے ہیں تو پیڑا ہوتی ہے اس کا اتر ملنا چاہیے اور کہیں نے کہیں گمبھیر جوابداری بھی تیہ ہونی چاہیے کانگریس پارٹی سے اور پیکشا کیا کر سکتے ہیں آج کانگریس پارٹی سے دردرشن کو تو ایسا بند کر رکھا تھا کہ ایک بار یہی میری پریس کانفرنس جو جیتیم چار سال پہلے جہاں میں نے سونیاں گاندھی کی بہت آلوچنا کی تھی تو میرے پورے پریس کو دردرشن نکل کر دیا تھا کسی دباؤ میں کیا تھا نا کس کا دباؤ تھا میں پارٹی کا پرمک پرمکتہ ہی نہیں تھا دیش کا پورو سوچنا پرسان منتری بھی تھا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سرسنگ چارک جی مانی موہن بھاگوت جی کا بھاشن باقی سارے چینل لائیو دکھا رہے ہیں تو اگر دردرشن نے ایک فیصلہ کیا نیوز وردی میں تو غلط کیا ہے اس میں کیوں پریشانی ہے اگر یہ چنتہ ہے کہ کانگریس کے لوگ ہی آپ صرف نہیں دکھائی پڑتے ہیں تو انکی چنتہ میں سمجھ سکتا ہوں it's not a full-fledged press conference young man yes go ahead no i'm sorry i'm sorry we said we will take all the steps and steps are being taken a lot of new agreements are in offing you may have seen about it you may have seen the response of the swiss government and the very clear intention that we constituted the sit on the very first day in the first cabinet which i announced as a spokesperson of the government was very clear thank you thank you you